عمران صاحب کا تنزیہ لیکن ہلالی صاحب آپ بتائیں آپ کو شہباز شریف صاحب کا جلسہ ان کی تقریر کیسی لگی بڑے جس باتی وہ نظر آئے اور یہاں تک کہہ گئے کہ کپڑے بیج کر آٹا سستہ کر دیں گے تو ہم تو سب حیران ہو رہے تھے اتنے مہنگے ہیں ان کے کپڑے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کپڑے میرا ڈانر کے شرٹ کے جتنے مہنگے ہیں کہ وہ تو دیر آراب روپیہ کے لیے بکا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے کپڑے سبسیڈی دیں گے چلیے وہ کپڑے کے لیے کوئی دے گا بھی نہیں کچھ مگر میں جانا چاہتا ہوں پیاز اور ویٹ ارے بھائی پیاز اور ویٹ پنجاب گرینری آف انڈیا ادھر سب چیز اکتا تھا پورے ہندوستان کے لیے اور آپ آج یہ ہے کہ آدھا ایک وارٹر ون ففت آف ہندوستان کے لیے آپ کپڑے بیچنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ تو پنجاب میں دل لینڈ جس پہ آپ تیس چالی سال ادھر رول کرے ہیں کدھر ہیں آپ کے ایگری کلچرل پریکٹرسز کدھر ہے آپ کے سیڈز امپروفمنٹ کدھر ہے آپ کی یلڈ پر ایکر سب چیز نیچے جا رہا ہے اور آپ ہی تھے تیس سال کے لیے کیا کیا ہے آپ زبردست سیڈ ڈیویلپمنٹ جگہ ہوتے تھے لائل پور جو اب اس وقت ایسلاباد ہے بند ادھر جیک ہو بند there's nothing happening انہوں نے ایک ہی چیز پہ concentrate کیا ہے پیسے پہ دیکھئے I'm sorry میں آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے سمینہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کب تک جائیں اب تک بائیس دفعے ہو گئے ہیں انہوں نے بائیس دفعے آئی ایم ایف کے پاس گیا گئے ہیں ہم لوگ پاکستانی ان کے سب سے زیادہ یہ گئے ہیں کوئی اور atomic power دنیا میں نہیں ہے جو اتنے دفعے آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے اور کیا ہے بھائی ہمارے پاس تیرا فیس ہمارا deficit جو ہے تیرا بلین ڈالر ابھی تک ہے ہم دس بلین ریزروز ہیں دو مہینے سے کم کھانے کے لیے کیا ہو کیا رائے بھائی نیمبو نیمبو میں آپ کو دو چار ایک میں always ایسے شوز کے پہلے میں جاتا ہوں مارکیٹ کراچی میں نیمبو بارہ سو روپیہ کلو ایسے ہی ہے سر تین سو روپیہ تھا دس دن پہلے ٹیمارٹر چار سو اید پہ اید پہ میں کوئی اچھے ڈش نہیں بنا سکی اس وجہ سے کہ لیمو بہت مہنگا تھا اور ابھی یہ مرگی بہت زیادہ سات سو سو پچاس روپے ہو گئی کراچی میں مرگی کلال صاحب مرگی کا بھی ریٹ پوچھا آپ نے یا نہیں ایٹ فیفٹی ایٹ فیفٹی ہو گئی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سمینہ ایکسپورٹ پچیس فیصد اوپر گیا ہے مگر پھر بھی انتیس بلین ہوگا اور ایکس ایکسپیٹریٹ ریمیٹنس وہ بھی اوپر گئے ہیں مگر پھر بھی دونوں ملا کے ہمارے فورن ایکسچینج ریزارف جو سکسٹی ٹو ہماری ریکوائیمنٹ جو باست ہے وہ پچاس پہ آکے رکھ جاتی ہے پچاس پہ آکے رکھ جاتی ہے پچاس پہ پچاس پہ پچاس پہ پچاس پہ پچاس پہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ سمینہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہر ملک کا ایک پرائیز چیز ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں انویس کرتے ہیں کہتے ہیں اس ملک میں پرامیس ہے وان پوائنٹ ٹو بلین نومینے کا فگر آمین اٹس ریڈی شوکنگ چلیے لیکن ایلال صاحب یہ کوئی دس دن میں نہیں سب کچھ ہوا یہ تو ہمارے بڑے ہی پرانے مسائل ہیں جن سے ہم نکل نہیں پارے بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں یہ صرف کچھ صرف بہرحال دس دن میں تو نہیں ہوا لیکن جو خان صاحب ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ مہا پروش ہے بلکہ وہ تو پروش نہیں اور میرا مطلب ہے کہ وہ ولی ہیں اور ان کے جو پارٹی ہے وہ ان کو نبی پیغمبر ولی کے درجے پر رکھتی ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اب فرض کیجئے کہ اگر یہ مان لیا جائے سب مان جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اس سے نکلنا ہے تو الیکشن ان کی بات مان لیتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے جو کہ ہمارے مہا پروش اور ولی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن کا ریزلٹ ہے وہ ان کی مرضی کا آنا چاہیے ان کو ٹو تھرڈ میجوریٹی چاہیے اور اس کے بعد ان کو وزیراعظم بننا ہے تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور الیکشن کا ریزلٹ ایسا نہیں آتا تو وہ تو اس کو نہیں مانیں گے وہ تو پھر دوبارہ کنٹینر پہ اور پھر وہی سب کچھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سیاسی حل اگر ہم یہ کہیں آہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی ہماری آہ حکومت کو گرانے کا منصوبہ پچھلے سال بنا اور آہ منصوبہ بنایا کیوں گیا جولائی میں منصوبہ کیوں بنایا گیا وہ اس لیے بنایا گیا کہ آہ ہم ایک آہ جسے کہتے ہیں کہ فری فورن پالیسی کو لے کے آنا چاہتے تھے آہ اس کی وجہ سے یہ ہمارا سب سے بڑا قصور تھا آہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امریکہ مخالف ہوں میں تو بہارت مخالف بھی نہیں ہوں میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے متاسبانہ پالیسی کے خلاف ہوں لیکن بہارت میں ہر قسم کی سوچ والے لوگ ہیں اور ان سے میری دوستیاں بھی رہی ہیں امریکہ بھی ایسا ہی ہے ٹرمپ دیزامی سے میرے بہت اچھے تعلقات رہیں لیکن یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی رہے اور ہمارے لوگوں کے مفادات پر سمجھوتا بھی نہ ہو بہت اچھی بات ہے آہ ازاد فورن پالیسی کی جب بات کی جاتی ہے آہ تو یقیناً آہ اس میں پھر ہم اندوستان کا نام لیتے ہیں یہ میر جعفر میر صادق کے مثالے ہمیں دیر تو رہے ہیں لیکن آہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آہ سابق عزیر اعظم آہ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم روس کا دورہ منسوخ کریں روس کے ساتھ تجارت بھی نہ کریں چین کے ساتھ اپنے روابط محدود کریں افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے بیسز بھی مانگ رہے تھے اس لیے انہیں یہ لگا کہ میرے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں کر سکیں گے آہ اچھا افغانستان سے وہ لوگ جا رہے تھے آہ ان کے پاس آہ سنٹریلیشن کنٹریز آویلیبل تھی اگر وہ اڈے لینا چاہتے تھے اور آہ اس 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 کے علاوہ اگر ان کو پاکستان سے اڈے چاہیے تھے تو کیا وہ عمران خان سے کہتے کہ ہمیں اڈے چاہیے آہ ایک آہ جسے ہم سیلیکٹڈ پرائی منسٹر اور پاکستان کہتے ہیں آہ جو آہ جنرل فیض امید اور کچھ لوگوں کی ایمہ پر پاکستان پہ مسلط کیے گئے لیکن عمران خان صاحب آہ یہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بتانے کی کہ میں اتنا پیٹریوٹک آدمی رہا ہوں اور میں واقعی میں آہ میں تو شاید وہ کیا میں کہوں کن کی مثال دے دوں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو آہ جسے کہتے ہیں کہ نل سلمنڈیلا اور پتہ نہیں کون کون جو بڑے نام ہے دنیا کے چار پانچ چھے لوگ ان کے برابر آہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو مطلب وہ چاہتا تھا کہ جو کوئی اور نہیں چاہتا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ساری کہانیاں آہ جولائی میں سازش شروع ہو رہی ہے سات مارچ کو امریکہ سے خط آتا ہے بقول عمران خان صاحب کے جو ہمارے اپنے آہ جو ایمبیسٹر تھے آہ مجید احمد خان صاحب نے لکا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آہ مجھے جو ہے آہ اس لیے نکال آ گیا کیونکہ میں نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی سے phевич ہے کیونکہ میں نے دیکھو آ procے کے پاس شروع کر ساتھ پاس